مالکی ساجنگا جی پیاری ساسنگا جیو انسان اس دنیا میں پرمبیتہ پرماتمہ کو ملنے کے لیے آوہ کا من سے موقش مبتی کے لیے اس انسار میں آیا لیکن من نے ایسا جادو چلایا کہ یہ پرمبیتہ پرماتمہ سے دور ہوتا چلا گیا من انسان کے اندر دو شکتیاں رہتی ہیں من اور آتما جتنے بھی برے خیال جتنے بھی برے ویچار آپ کو آتے ہیں وہ من کی دین ہے عام طور پر لوگ سائنس یہ کہتی ہے کہ دماغ سے سریر چلتا ہے پر من اور آتما سے دماغ چلتا ہے ٹھیک ہے دماغ سے سریر چلتا ہے لیکن جو نیگٹیو ویچار ہیں برے خیالات ہیں وہ جو مائنڈ کو دیتا ہے وہ ہے من اس کے کام ہیں اپنے صدگر بھگوان مالک سے دور کرنا اللہ وحی گروہ گوڑ خدا رب کی بھگتی میں خلل ڈالنا ہمیشہ نیگٹیو ویچار ہمیشہ برے ویچار ہمیشہ گری ہوئی سوچ یہ سب من کی دین ہے من تو بہت کوئی چاہتا ہے اور یہ پتہ نہیں جلتا من کا روپ کونسا اور آتما کا روپ کونسا ہے اس کڑیوگ میں صرف اور صرف من پردھان بنا ہوا ہے بچے وہ ہیں جو اللہ وحی گروہ اوم ہری کی بھگتی عبادت کرتے ہیں ان کا انہیں برے ویچاروں پر کنٹرول ہے کابو ہے انیتہ برے ویچار انسان کو تکڑی ناچنے چھائے ہوئے ہیں اس کی سمجھ نہیں آتی اس کی سمجھ پر پتھر پر جاتا ہے بھگوان کی بھگتی عبادت یاد نہیں رہتی سکر مولا کے پروپکار خیال میں نہیں رہتے من ہی من چاروں طرف من ہی من من ہی من من چھائے رہتا ہے بادلوں کی طرح تو بادل سورج کو چھپا نہیں سکتے پر اگر سورج چمکنا ہی بند کر دے اس کی دھوری ہی ختم ہو جائے چلنے بند ہو جائے تو بادلوں کا راج ہوگا ایسا ہوتا نہیں لیکن ایسا ہو بھی رہا ہے کہ آج انسان اپنی آتما کی آواز کو نہیں سنتا پیر فقیر گرو مرشد کے بچنوں کو نہیں سنتا من کے خیالوں میں من کے دائرے میں اُلجا ہے کسی کا دل کبھی نہ دکھاؤ لیکن بچنوں پہ پہلے سو پرسنٹ امل کھماؤ لوگ اس بچنوں کو تروڑتے ہیں مروڑتے ہیں دن نہیں دکھانا چاہے بچن تیسرے پرہیز کو توڑتے ہیں برے کرم کرتے ہیں بری سوچ آتی رہتی ہے سنت کبھی نہیں کہتے کہ آپ اگر گلت بچن توڑتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اس سے کسی کا دل خوش ہوگا تو بھگوان کا دل سب سے زیادہ دکھی ہوگا دیکھو آپ آدمی کے دل کو خوش کرنے کے لئے پرمیتہ پرماتما کو دکھی کرتے ہیں تو بچنوں پہ پہلے عمل کرنا جنوری ہے پھر بچنوں پہ رہتی ہوئے ہر کسی کا دل خوش کر اس میں کوئی روک ٹوک نہیں لیکن بچنوں پہ عمل کرنا سیکھو بچنوں پہ عمل نہیں کرتے تو بیڑی میں بٹے ڈال رہے ہو کیا کر دے گا بھگوان میرا کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ مر جائیں گے اور کیا ہو جائے گا پر اگر نہ مرتے میں نہ جیتے میں وہ آل ہو گیا تو کیا ہوگا آپ جینا چاہو جی نہیں پاؤ گے مر نہ چاہو مر نہیں پاؤ گے جتنے سوانس اسے نے دیے وہ بگتوائے گا اور چار پائی پہ پڑے پڑے ٹٹی پہ شاب کرتے رہو گے وہ زیادہ اچھا ہے یہ تو آپ کلبنا ہی نہیں کرتے کہ ایسا ہو سکتا ہے اگر بھگوان کی بچنوں کی دجیاں اڑاؤ گے اور اوپر سے بھگتی کا لعب پہن کے لوگوں کو دکھاؤ گے بھرماؤ گے تو ایسا ٹائم بھی آ سکتا ہے اب مجاگ لگتا ہے نا ہنسی آتی ہے پھر رویا بھی نہیں جائے گا کیونکہ سنت جو بچن کہتے ہیں وہ کسی کے جو آنے والا ٹائم ہے اس کو دیکھ کے کہتے ہیں آدمی امکاری ہوتا ہے گھمنڈی ہوتا ہے ایسا تو بھی نہیں دیکھ لیں گے وہ جائے گا پھر کیا دیکھ لے گا پھر تو جمانہ دیکھے گا تو تو دیکھنے کے قابل ہی نہیں رہے گا اس لئے برے کرم نہ کرو بچو برے کرموں سے اور مالک کا مجاگ مت اڑاؤ کہیں مجاگ جندگی نہ بن جائے اس لئے ہمیشہ دیمتہ نمرتہ رکھو مالک سے مالکوں مانگتے رہو سمرن کرو من کو قابو کر سکے سیوا کرو اور برے کرموں سے پرہیز کر لو تو مالک دیا میں رحمت کریں گے تو آپ کو خوشیاں ملیں گی تو آپ کے آپ گونہ دور ہوں گے اور آپ مالک کے درشن کر پائیں گے